موسیقی آپ نے کسی نے دو تاریخ تک پکڑے نہیں جانا اور دو تاریخ کے بعد یہ جو اوپر سے جب آئے گا ریلہ ان ساروں کو ہم بگا دیں گے یہاں سے چند ہزار لوگوں کو اٹھارہ کروڑ عوام کے بنیادی حقوق غصت نہیں کرنے دی جائے گا بیس ہزار لوگ بھی یہ کھڑے کر لیں جو یہاں سے سناوی اوپر سے نیٹی آئے گی کوئی نہیں روک سکے گا اسلام علیکم ناظرین گوڑی ویڈیوننگ پینما لیگز اور ڈان لیگز دونوں ایسے بڑی احساس نویت کے معاملات جو کہ حکومت کے آڑے آ گئے ہیں اور اس حوالے سے چودی نصار صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے ذکر دونوں کا ہی کیا اور کہا کہ دونوں ہی حکومت کے آڑے آ رہے ہیں لیکن انہوں نے پھر اس کو بڑا لائٹر نوٹ پہ اس بات کو چھیڑا اور انہوں نے کہا کہ نہیں اب حکومت اس چیز سے جو ہے وہ ٹیکل کر رہی ہے اس چیز سے نمٹ رہی ہے اور آگے جو جو انہوں نے کہا وہ بھی ہم آپ کو ابھی سنوائیں گے بھی لیکن ساتھ ساتھ آج کی پریس کانفرنس کا جو ایک اہم جو نکات تھے ان میں سے دو میں ابھی ذکر کروں گے اور پھر کچھ ہم دیورنگ دیسکاشن ریس کریں گے انہوں نے کہا کہ خبر نہ رکھانے پہ پرویز رشید صاحب کو برطرف کیا گیا ایک یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی جو چودی نصار صاحب نے کر دی اور ایک ایسا معاملہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنے ایک وزیر کو اس کی وزارت سے برطرف کرنا پڑا ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کسی بھی اجلاس میں کوئی تلخی نہیں ہوئی تو کچھ کلیریفیکیشنز وہ دیتے ہوئے نظر آئے اور بھی انہوں نے کیا کچھ کہا آئیے پہلے وہ سنتے اور پھر میں آپ سے پینل کا انٹرڈکشن کراؤں پرویز رشید صاحب کو اس جرنلس کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ خبر غلط ہے آپ نیشنل انٹرنس میں اس خبر کو نہ چھاپیں اس کو ڈسٹارٹ کر کے قوم کے سامنے نہیں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا اور اس میں ہمارا نیشنل نیریٹیو کامپرمائز ہوا اور ملک کے اندر ایک سیریس سیول ملٹری ڈیوائیڈ ڈالی گئے آج تک کسی میٹنگ میں یہ سیکیورٹی کی سیول ملٹری میں تلخی تو دور والی بات ہے اس کے نزدیک بھی کبھی محل پیدا نہیں ہوئے جس نے یہ جھوٹی خبر دون کو دی ہے وہ قوم کے سامنے آنا چاہے اور راضی ناج کوئٹا میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن بلاول بھٹو زرداری نے بھی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بڑے پوائنٹس ریس کی انہوں نے دہشتگردی کے خلاف انہوں نے کہا کہ چودی نصار صاحب کو سیاسی جماعت انہوں نے اپنی جماعت کا ہی حوالہ دیا کہ ہمارے خلاف بولنے پر ان کے پاس بہت وقت ہے لیکن وہ دہشتگردی کے جو تمام ایلمنٹس ہیں اس کے خلاف کوئی نہ وہ ایکشن لیتے نہ وہ کچھ بولتے ہیں اہل سنت والجماعت نے جس طرح سے اسلامباد میں دوروس قبل کھلم کھلا ریلی کنڈاک کی اس پر چودی نصار صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا اور ساتھ ساتھ آج پریس کانفرنس میں جب چودی نصار صاحب سے سوال کیا گیا صحافی کی جانب سے مریم نواز صاحبہ کا ذکر ہوا تو انہوں نے وہ اگنور کرتے ہوئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ سوشل میڈیا کے باتوں پر نہ سوال کیا جاتا ہے اور نہ ہی جواب دینا وہ ضروری سمجھتے ہیں اور پہلی پریس کانفرنس ختم ہوتی بھی نظر آئی بہرحال یہ معاملہ چونکہ ہے بڑا سنگین پانیما لیکس کبھی اور ڈان لیکس کبھی کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کی بات آ جاتی ہے اور نیشنل سیکیورٹی اس کو سیکیورٹی بریچ کنسیڈر کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وزیر اطلاعات کو اپنے عودے سے بڑھ طرف ہونا پڑا تو یہ معاملہ جا کس طرف رہا ہے اور کیا یہ حکومت اس چیز سے نکل پائے گی یا یہ ایک مزید پریشرز ہمیں سامنے آتے میں نظر آنے ساتھ میں ضرور حوالہ دینا چاہوں گی اور پروگرام میں میں اس پہ سوال بھی ریس کروں گی کہ جو ہمارے آئین کا آرٹیکل 91 ہے جو کیابنٹ کے حوالے سے ہے کابینہ کے حوالے سے ہے آرٹیکل 91.6 کے مطابق The cabinet together with the ministers of the state shall be collectively responsible تو collective responsibility کی جہاں پر بات آتی ہے اس پہ ضرور بات کریں گے کہ یہاں پر پرویز رشید صاحب صرف اکیلے نہیں ان کے ساتھ ساتھ اور بھی کانے بانے کہیں کڑیاں جھوڑتی نظر آنی obviously نظر آئیں گی بھی اگر جو investigations کا آغاز ہو رہے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں خوزادہ چٹان صاحب رینو ماہ پاکستان پیبلز پارٹی کے اس وقت سٹوڈیوز میں ہمیں جوئن کر چکے ہیں سلام علیکم چٹان صاحب thank you for joining us ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حجمال خان وزیر صاحب جو کہ سینئر نائب صدر ہے پاکستان مسلمی کاف کے سلام علیکم حجمال صاحب آپ نے کل ان سے استیفہ مانگا پیبلز پارٹی نے استیفہ کا مطالبہ کیا اور آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا حکومت اس معاملے سے نکلتی بھی نظر آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک چودر نصار صاحب کے استیفہ کا مطالبہ ہے وہ ہمارے اپنا جگہ برقرار ہے اور اس کے وجوہات بھی ہم نے بار بار بیان کیا ہے کہ اس کے وجوہات کیا ہے اس کے وجوہات یہ ہیں کہ ہم جو دیشتگردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اس سے جو سب سے اہم بندہ ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہے اور اس انٹیریئر منسٹر کے مائنڈ سیٹ کا بھی پوری ملک کو پتا ہے اور اس کے کام کے بارے میں بھی اس کو پتا ہے کہ کوئی سیاسی بندہ کوئی بات کرے تو یہ چھڑ دوڑتا ہے پریس کانفرنس سے کرتے ہیں لیکن اگر کوئی دیشتگرد مارا جاتا ہے تو اس پہ یہ روتا ہے اور اس کے خلاف ابھی تک اس کا کوئی اس طرح کا بیان سامنی نہیں آیا بلکہ جب قوم متحد ہو چکا تھا دیشتگردی کے خلاف جنگ کا اور ایک ضرب عظب شروع کیا تو یہ چھڑ در نسار نے صاحب نے کوشش کیا کہ اس کو ثبوتاش کریں انہوں نے وہاں پہ اس امکیم کو اس کے باقی جگہ اپنے پہ لیکن اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ بار بار امکیم نے یہ مطالبہ کیا تاکہ پہ جا کے کراچی میں اپریشن کری پیپلز پارٹی کی حکومت جنہوں نے خود سے وہاں پہ اپریشن شروع کیا تھا پنجاب میں انہوں نے بلکل ابھی تک کوئی ایکشن وہاں پہ زرب عظب کا نہیں لیا یہ ہمارے پورسز بھی کہہ رہے ہیں ہمارے میڈیا بھی اور ساری دنیا تو ان کا جو مطالبہ ہے کیونکہ اس اگر ہم چاہتے ہیں کہ عام دیشتگردی کے خلاف جنگ لڑے آج جو یہ پریس کانفرنس کی ہے آج جو یہ مطمئن کر سکے ہیں یہ دفاع کر رہے تھے اس پریس کانفرنس کو میں ایک حکومت کے خلاف چار چھیٹ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حکومت کے خلاف ایک اور چار چھیٹ پیش کیا اور جو لوگ سمجھ دیتے پرویز رشید صاحب کو کہ یہ پرویز رشید صاحب کا قصور ہے اس کو دنیا کے سامنے کے حیروں کے شکل میں ثابت کر دیا کہ یہ ایک اس طرح کا منسٹر تھا کہ انہوں نے کبھی اخبار پر دباؤ نہیں ڈالا کہ اس بیان کو آپ نہیں چلا سکتی اصل میں مسئلہ یہ ہے بقولی چودری نصار صاحب محترم کی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ چودری پرویز رشید صاحب کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ اس کو آپ نہیں چلائے تو پھر جس طرح کے آئیس پی آر کے بیان میں آیا تھا کہ یہ پلانکٹ تھا تو پھر اس بندر جب تک سامنے نہیں آجاتے کہ کس نے پلانکٹ کیا تھا یوں پلانکٹ کیا تھا اور مقاسد کیا تھا مقاسد تو ہم سب کو پتہ ہے کیونکہ اگر تھا ان کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ انڈیا نے پورا زور لگایا ہے وہ ٹھیک ہے اور کل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پانستان کو تمہار کرنا چاہتے ہیں عجمن صاحب جس طرح یہ چٹان صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ آئی واش تھا پھر ان کو سیف کرنے کی کوشش کی گئی ایک طرف سے آپ بڑھ طرف کر رہے ہیں پرویز رشید صاحب کو اور دوسری طرف تاکہ کل کو وہ یہ کہہ سکے کہ جی مجھے تو استیفہ اپنے وزارت سے ہڑ جانا پڑا میں نے تو اپنی وزارت گوا دی اس چیز کے لیے دیکھیں علینا میرے خیال میں چودنی صاحب کی پریس کانفرنس جس میں چودنی صاحب نے جو کہنا تھا وہ اس نے کہتی ہے دیکھیں اس نے بڑی کرسٹر کلیر بات کی ہے سمجھنے والی یہ بات ہے کہ اس نے پرویز رشید کا نام لے کر کہا کہ اس کے دفتر میں اس نے اس کو بلایا اور ویریفیکیشن اور وہ اس نے اس کو روکا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ پرویز رشید اس خبر میں یعنی کہ جس کی یہ رسپونسیبیلیٹی تھی کہ اس خبر کو رکوا تھا اگر یہ خبر فیڈ کی گئی تھی یا فیڈ خبر تھی تو اس کو رکوا دیتا تو یہ کنفرم ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ پرویز رشید کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہم یہ حکومت یہ پاکستانی عوام کو بے وقوف سمجھتی ہے یا ہم دنیا کو بے وقوف بنا سکتے کہ کیا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ پرویز رشید صاحب کب سے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے اور کون سے کریٹیریا کے تحت اس کے ساتھ ہے اور کس بنیاد پہ اس کے ساتھ ہے اور وہ وہی بات کرے گا جو میاں نواز شریف صاحب چاہیں گے ادروائز اس کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کر سکے یا اس کا اپنا کوئی پوائنٹ آف یو ہو یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ نا ایک منٹ نہ تو وہ خود چوہ دنی سار کی طرح ایم اے نے بنا خود آیا ہوا ہے وہ ایک سینیٹر ہے جو پارٹی نے اس کو بنایا ہوا ہے اس سے پہلے بھی ایڈوائزر تھا پنجاب کا اسی طرح سے پہلے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو نائنٹی نائن میں یہ پیو ٹی وی کا ایم ڈی تایا چیئر مین تھا اس طرح سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ایک جو یہ جو سب کچھ ہویا ہے جو دنیا میں پاکستان کی یہ جو تماشا بنائے اور دوسری سب سے اہم بات کہ جو موٹی کہہ رہا تھا اس بات کی جو امریکہ کر رہا تھا لیکن وہ تو پر آج کی پریس پانفن سے تو نظر آئے کہ چودہ نسار صاحب کے لیے ملک کی بدنامی صرف اور صرف یہ لوگ ڈاؤن یہ کرنا ہے کیونکہ آج انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ڈاؤن کر رہے تو آپ یہ کیا میسج دے رہے ہیں کہ ملک بند ہو رہے ہیں ملک کا تو بدنام کرنے کی برابر ہے چودہ نسار کی دیکھیں چودہ نسار کو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ چودہ نسار بیچ میں ایک ایسا کردار ادا کر رہے ہیں کہ وہ اس نے جو بات ادھر کی کرنی تھی وہ بھی کر لی ٹھیک ہو گیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس پہ آگے اور انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے یہ بھی انہوں نے کہہ دیا اچھا پھر ایک دوسری بات جو لوگ ڈاؤن یہ اور یہ چیز ظاہر ہے کہ وزیرا داخلہ کی حیثیت سے اس نے کچھ کہنا توتا یہ تو نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس نے پہلے پہلے کہا پریس کانفرنس میں کہ میں جب سٹارٹ ہو رہا تھا اس نے کہا میں چھے کوئیسٹن لوں گا اس سے زیادہ نہیں اور آج میں بہت کم ٹائم لوں گا اور اس میں صرف سپیسیفک میں ان چیزوں پہ بات کروں گا اب اس میں علینا آپ خود سمجھ جائے کہ مجھے چودری نصار کا مسئلہ چودری نصار نے جو کہنا تھا آج میرے خیال کے مطابق چونکہ اس کا تعلق مسلم نون سے چاہے کچھ بھی ہے اصل بات اس نے کہہ دی کہ اس کے پیچھے کون ہے وہ اس نے اپنے پریس کانفرنس میں باتوں میں ادھر ادھر کر کے آپ کو نہ کہتے ہوئے بھی کہہ دی اور اس کی باڈی لنگج بھی بتا رہی تھی سب کچھ پاکستان کے عوام کے سامنے یہ کلیر ہونا چاہیے کہ اس نے پرویس بنشید کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کو بتا رہی جنرل صاحب اس معاملے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے جو ہم نے بات کی کہ ملک کو بدنام ایک لوگ ڈاؤن کر رہا ہے یا جو ملک میں اس وقت موجودہ حالات ہیں یا وہ یہ نیوز رپورٹ ہے جو کہ قومی سلامتی کے منافع سمجھی جاتی ہے آفشور اکاؤنٹس ہیں جس کی وجہ سے ملک بدنام ہوتا ہے یا ایلے سنت وال جماعت کا ریلی کنڈاک کرنا ہے جن کو کھلے عام آپ سیکشن ون فورٹی فور کے نفاس کے باوجود بھی آپ ان کو کنڈاک کرنے دیتے ہیں کیا چیز ہے جو ملک کو بدنام کریں دیکھیں یہ تو حکومت کا بہت بڑا تضاد ہے کہ آپ دفاع پاکستان کانسل کو تو اس پہ تو ایک ون فورٹی فور اپلائی نہیں کر رہے ہیں اور اور عمران خان کو ون فورٹی فور کا کہہ کے تو آپ اس کو یہاں سے نکیل رہے ہیں باہر نکال رہے ہیں سر آپ پنجاب میں ون فورٹی فور نافذ ہے جماعت اسلامی نے بھی بہرالاچ سڑکوں پہ اتجاج کی ہے کرپشن کے بار صورت آپ اسلام آباد میں ایک قوانی نہیں دے رہے دوسرا بیٹھ کے وہاں پہ اشتماع کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ چوہرین نصار صاحب کو اس کا جواب دینا چاہئے دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا دھرنا یا جو کچھ بھی ہے میں ہمیشہ کی طرح یہ دیکھتا ہوں کہ حکومت لوگوں کو اس حال تک پہنچ جاتی ہے جبکہ میرے خیال کے مطابق حکومت یہ ساری سچویشن کو ختم کر سکتی تھی اگر وہ سنسیرلی مخلصانہ طریقے سے پرائیم نیسٹر کی صفائی کا معاملہ لے کے آ جاتی پرائیم نیسٹر خود بھی اس کا سوچنے چاہئے کہ ایک پرائیم نیسٹر اور اس کے اوپر اگر اس طرح کے الزامات ہوں تو ان کی اپنی مورل آثورٹی نہیں رہتی اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنا جلدی ہو وہ اپنے آپ کو پلئر ثابت کریں اپنی اپنی اوپر سے الزامات کو جھوٹا ثابت کریں تاکہ وہ نہ عمران خان کو کوئی دھرنے کی ضرورت ہو اور نہ ہی قوم کے اندر کوئی اس کا استراب پیدا ہو کہ یہ ہمارے پرائیم نیسٹر کو پر الزامات ہیں باہر جائیں ملکوں کا دورہ کریں تو بائزت طریقے سے کریں تو اس لیے آج جو سیچویشن بنتی ہے وہ اس لیے بن رہی ہے کہ پرائیم نیسٹر اپنے آپ کو کلیر کروانی رہے ان کے فیملی کے بیانات ہیں جن میں تضاد ہے ان کے یہاں پہ جو ریٹرنز اور چیزیں ہیں اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان میں وہ ریفریکٹڈ نہیں ہیں جو آج نکل رہے باہر سے مال تو ایک تو یہ ایشو ہے سر اس خبر کے منظر عام پہ آنے کے چوبیس دن بعد اتنا ڈیلے کیوں آیا میں اب اس کا خبر کی طرف آتا ہوں پہلی بات یہ آپ سمجھ لیں کہ خبر جو ہے اس کو پلانٹڈ کیوں کہا گیا انڈیا اور امریکہ عرصہ دراز سے ایک بات کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ٹیررسٹوں ہیں ان کو پناہ دی جارہی ہے تب ہی پاکستان جو ہے جو دوسرے ملکوں میں ٹیرزم کرتے ہیں ان کو پناہ دیتے ہیں لہذا پاکستان کو ٹیررسٹ ڈیکلئر کیا جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بقواس کرتے ہیں جھوٹائیے کوئی ایسا ہمکام نہیں کر رہے لیکن کسی نے ان کے نیریٹیو کو امریکہ اور انڈیا کے الزامات کو درست ثابت کرنے کے لیے اس نے اس کانفرنس کا ریفرنس لے کے اس کانفرنس کا حوالہ لے کے جو کہ بڑی ایتھنٹک کانفرنس ہے اس کے حوالے سے ایک خبر پلانٹ کر دی جس سے کہ وہ امریکہ اور ان کا انڈیا کا جھوٹا نیریٹیو جو اس کو سچ ثابت کیا یہ پلانٹڈ خبر ہے پلانٹ کیا کہ ان کی مدد کے لیے امریکہ اور انڈیا کی مدد کے لیے تاکہ وہ ہمیں آئیسولیٹ کر سکیں ہمیں وہ دنیا میں ٹیلس ٹکلیئر کروا سکیں یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اب لیکیج کے معاملے میں اگر آپ کہیں تو لیکیج شاید اس کو نہ مانا جائے کیونکہ خبر کلت ہے تو اگر تو درست خبر باہر آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی لیکیج ہوئی ہے کسی نے لیک کیا لیکن اب یہ پلانٹڈ ہے جس میں لگتا ہے کہ کسی نے سازش کی ہے آپ کو فیڈ کے یہ نقصان پہنچانے کے لیے اب اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اب اس کی خوج لگائیں گے اور اس کی تہہ تک پہنچیں گے دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ایک نیٹورک آپریٹ کر رہا تھا یہ کسی ایک انڈیو جل نے غلطی کی ہے یا یہ کہ کیا اس طرح کا کام پہلے ہوتا رہا ہے کیونکہ اگر یہ انڈیا اور امریکہ کی مدد کے لیے کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی ہو سکتا ان کی مدد کسی اور چیز کے لیے کی گئی ہو جو کہ آپ پرائم نیسٹر کا آفس ہے وہاں آپ ہائی ایس سیکیورٹی کی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکاس کرتے ہیں اپنے نکریئر ایشیوز اپنے ڈسکاس کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں جن کی ویڈیو اینیمی کے لیے دشمن کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے اگر اس نے وہاں سارے سیٹ اپ میں کوئی ایسا بندہ کھڑا کر دیا ہے جو کہ ان کی خدمت کر رہا ہے تو وہ پتہ نہیں کتنا کچھ پہلے کر چکا ہے سب وہ آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے ہو سکتا اس نے کچھ نہ کیا ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ کیا ہے تو اس کا ڈیمیج کنٹرول بھی آپ نے کرنا ہے اور وہ نیٹورک ٹھونڈنا ہے کہ اس کے مقاصد ہے کیا کیوں وہ کر رہا ہے چنانچہ یہ ایک بڑا سیریس کس ایکٹ کے تھو یہ کیا جائے گا دیکھیں اس میں دو چیزیں آتی ہیں اگر تو لیکیج کہیں ہے کسی انفرمیشن کی جس میں یہ کہا جائے کہ کل کو یہ پتہ لگے کہ جن لوگوں نے اٹینڈ کی تھی ان میں سے کوئی انوالڈ ہے تو وہ تو اوفیشل سیکرٹ اٹ کے تہت آئے گا اور اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے اور یہ پلانٹ کی گئی ہے خبر تو یہ ٹریزن کے تہت آئے گا کہ یہ ملک کے ساتھ آپ نے ملک کے سیکرٹی کے معاملات کو کمپرمائز کر کے ٹریزن کی اپنے ملک کے ساتھ بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے سو یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں بلکو صحیح ہے میں اس پہ فردر بھی آپ کا ضرور چاہوں گے کہ آپ اس کو ذرا اس پہ روشنی ڈالے ہمیں اس وقت عساق خاکوانی صاحب سینئر رینوما ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ اس وقت ٹیلپون کال پہ جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم عساق صاحب عساق صاحب عساق صاحب عساق صاحب thank you so much for joining us میں آپ سے پوچھنا جاؤں گی عساق صاحب یہ آج چودہ انصار صاحب نے پریس کانفرنس کی کچھ وضاحتیں دینے کی کوشش کی اس کو کیا کنسیڈر کیا جائے معاملہ اتنا سنگین یہ ڈان لیگز کا بھی ہے کہ ان کو وزیر اطلاعات کو برطرف کرنا پڑا اور ساتھ ساتھ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو حکم دے دیا کہ یہ کنٹیننس وغیرہ یہ رستے کیوں روکے جا رہے ہیں ایک اسلام علیکم ہائی کورٹ کا آپ کو یاد ہوگا کہ آرڈر بھی تین چار روز قبل آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھی کلیلی کہ ان کو ایک جگہ پہ ان کو پروٹیسٹ کرنے دیا جانا چاہیے جس میں آپ کے بھی طرف سے آپ کی سائیڈ سے بھی ایک رپیزنٹیشن تھی مانا گیا ہے تو پھر رکاوٹیں آپ کو لگ رہے ہیں کہ دو نویمبر کے لیے کچھ نہ کچھ آپ لوگ کو رسٹرک کیا جائے گا کنفائنٹ کیا جائے گا یہ عبیدی آپ ان کی نیت دیکھیں اور ان کے طور طریقہ دیکھیں اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ ہائی کورٹ اپنا اسلام آباد میں جس سے صدیقی صاحب نے جو حکم دیا تھا اس کی تو زبدست قسم کے حکم عدولی گورنمنٹ نے کیا ہے بندوں کو انہوں نے گرستار کیا ہے اور نہ ہی کوئی ایک سو چوٹالیس کی کہیں خلاف ورزی ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی اپنا کنٹینر کے لیے منع کیا تھا وہ بھی انہوں نے لگایا ہے سکولوں کو انہوں نے کہا تھا بلکل کھلا رکھنا ہے سکولوں کو بھی انہوں نے بند کیا ہے انہوں نے کہا تھا کوئی ہسپتال کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہونے چاہے لوگوں کو پنڈی سے لے کر وہ بھی انہوں نے ساری چیزیں بند کیا ہے ہم نے تو ابھی اگر ہمارے خلاف کوئی چیز ہو سکتی ہے ہم نے اگر کوئی خلاف ورزی کرنی تھی تو وہ تو بی بی دو طریق کو کر دی ہے نا ہم نے یہ تو دو طریق سے پہلے جکلی خلاف ورزی آئی یہ تو حکومت نے کر دی ہیں اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے انہوں نے ساری جو ہائی کورٹ کے اپنا احکامات ہیں ان کی حکومت دولی تو انہوں نے کی ہے تو ہمارا تو ابھی تک ہمارے لوگ قصور شروع ہونا ہے انہوں نے تو پچھلے تین دن سے یہ کام کر رہے ہیں تو کہاں رہ گیا ہے جیسے صدیقی صاحب کا آرڈر اور کہاں کیوں وہ رہ گی چیزیں کل ہمارے صبح ٹیم ہماری جاری ہے جیسے صدیقی صاحب کے دفتر میں اور وہاں پر یہ ساری چیزیں ان کو گنوا کے سنائی جائیں گی کہ آپ کا حکم تھا ہم نے اس کو بجال آیا آپ نے کہا تھا کہ آپ نے صرف پریڈ گراؤنڈ میں جا کے اپنا پندوں کو کٹھا کر کے اور ان کو وہاں بلانا ہے صاحب راضی ہے صرف پریڈ گراؤنڈ میں احتجاج کرنے کے لئے یا پورے کیونکہ لوگ ڈاؤن کی جو بات کی جاری ہے تو اس سے تو پھر تاثر یہی ملتا ہے کہ پورا اسلام بات چوک ہوگا دیکھیں جی اب وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا بی بی کہ ہمارے صاحب ہماری اس آواز کو لب پیچ کتنے بندے کرتے ہیں اگر وہ بہت بڑی پیداد ہو جائے تو پریڈ گراؤنڈ کے اندر تو ایک مخصوص جگہ ہے نا جناب جتنے بندے دس ہزار پندرہ ہزار بندے رہ سکتے نا وہ باقی لوگ تو باہر ہوں گے نا بی بی اس کو تو کوئی نہیں کہا جا سکتا کہ جائج شاہب کہ آپ نے تو یہ پیمیش کر کے دی تھی اس کے اندر ہی بندے رہیں گے تو میرے تو اس پیمیش سے باہر نکل گیا تو ان کو میں واپس بھیج رہوں گا تو بندے اسی طرح ہی آتے نا اس صاحب حاکوانی صاحب ایک اور چیز یہ جو پریس کانفرنز میں چودہی نصار صاحب نے کہا کہ خبر نہ رکھوانے پر پرویز رشی صاحب کو برطرف کیا گیا ہے چونکہ یہ معاملہ بھی قومی سلامتی کا ہے اور قومی سلامتی کے منافع دی یہ ریپورٹ تو یہ آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس میں اگر تحقیقات بھی ہوں گی تو پھر یہ کہاں تک جائے گا مجھے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ آج نو دفع ایم این اے رہیں اس میں تین چار دفعہ یہ وزیر رہے ہیں آپ بھی ایک بڑے منصف پہ ہیں کل کی جو پریس انیلیز ہے جو پرائم ایسٹر ہاؤس سے جاری ہوئی ہے صرف اسی کو پڑھ لیتے تو ان کو یہ تغلیف ہی نہ ہوتی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ یہ چیز ہوئی ہے جس کی بنیاد پر ایک انکوائری آرڈر کی جاری ہے جس میں فلاں فلاں محکموں کے تین محکموں کے نام لیے ہیں تو اس کے مطلب ہے کہ جب انہوں نے پرائم ایسٹر ہاؤس نے یہ کنسیدر کر کے کہ اپنے بندے کو ہٹایا ہے اور اس کی انکوائری آرڈر کی ہے تو ساری چیزیں تو آیا ہو گئی ہیں اب اس میں ابحام پیدا کرنا تو ایک ایک چیز کے میں تو حیران ہوں اتنے بڑے سینے رات پر کیسے ایسی غلط باتیں کر سکتے ہیں رائٹ سر خاکوانی شاہب ایک بیر بھائی کر کے وہ چار دینوں کی پڑھ لیں کوئی آدمی پڑھ لیں نے اپنے وزیر پر وہ تو ساوہ کچھ آیا ہے خاکوانی شاہب آئین کا آرٹکل نائیٹی ون سکس کہتا ہے کہ کیابنٹ توجہے مینسٹر سفاستائی چلی کلیکٹیولی رسپانسبلل وہ اس کے ریپکشنز پر کیا آتے ہیں اور صرف پرویز رشید صاحب پر یہ چیز یہ ان کو بغتنا پڑے گا یا پر کیابینا جو ہے وہ پوری ریپکشنز آگے کہ بتائے گا کہ تک کیا ہے میں آدھ کروں حلو جی 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 میں آت کروں اگر کیبنٹ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو کہ یہ یہ چیز ہم نے کرنی ہیں تو کیبنٹ کلیکٹیبلی ریسپونسبل مجموعی طور پر کیبنٹ کا وہ فیصلہ ہے لہذا ساری کیبنٹ ریسپونسبل ہے یہ تو بی بی ایک مخصوص نشست تھی نشست کے اندر سے جو بھی آپس میں باتیں ہوئی ہیں اس کے منٹس ڈراؤ ہوئے انہوں نے جا کے منٹس اگر کسی کو دیئے ہیں اور اس کی خبر بنانے کی کوشش کی گئی ہے جس کا آپ الزام پرائم نیسٹر ہاؤس بھی مان گیا ہے اور انہیں اس کو ہٹا بھی دیا ہے اور اس کے اوپر الزام پر تین آئی ایس آئی ایم آئی اور آئی بی کی کمیٹی بھی بنا دیا ہے اب تو یہ کلیکٹیبل ریسپونسبلیٹی کے زمرے میں نہیں آتا یہ تو ایک انڈیویجنل ایکٹ ہے اور اس کو قانون کا جو ہے نا یہ اس میں شک تین ہے پانچ ہے اور باقی شکے ہیں وہ ساری کی ساری آپ دیکھیں وہ جو بندہ کسی اپنا سیکریٹ ایکس کو وائلیٹ کرتا ہے اور اپنے ملک کے فوجیوں کو یا اپنے ملک کے خلاف شادش کرتا ہے وہ ساری چیزیں ان میں کورڈ ہیں اس میں کوئی آدمی انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے کوئی اہلکار بھی ہو سکتا ہے بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے تینکیو سو مچ خاکوانی صاحب مجھے ایک بریک اشارت دید جو تمام آج باتیں بلاول بھٹو کی سب اتنے عوام نے سنی ہے جو معاملہ اٹھایا گیا ہے پانیما لیگ سے تمام وہ چیزیں ہیں اور جو دہشتگردی کے بھی معاملات بلاول بھٹو نے بھی ذکر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈان نیوز کی ریپورٹ کی بھی نویت سمجھتے ہوئے کوئی قانونی کاروائی کسی خلاف ہوتی نظر آ رہی ہے اس ملک میں کس کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی جو مین بندہ ہے سیریل میڈا وہ تو ملک سے چلا گیا مین بندہ بندہ کہتا ہے میرے خیال سے پاپروز رشید صاحب جو بتا سکتا ہے کہ مجھے یہ ریپورٹ کس نہیں دیا تھا یہ آپ کیسے کہا ہو سکتا ہے جانے سے پہلے بتا گیا ہو ساتھا اگر بتا گیا تو یہ مجھے نہیں باتا لیکن میں ایک چیز پہ بہت زیادہ حیران بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں کہ یہ کس طرح کا ملک ہے اور اس ملک میں پیپرس پارٹی کا آخر قصور کیا ہے اور اس کا بٹو خاندان کا گناہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہو آج تو یہ چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں اگر یہ سکینڈل ہمارے دور میں آ جاتا اگر یہ پاناما ہمارے دور میں آ جاتا اگر یہ نندیپور کا ریکارڈ ہمارے دور میں جل جاتا آج آپ لوگوں نے پختنخواہ کے جو چیپ منسٹرین کا تقریر سنا ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں مجبور نہیں کرو اور نہ ہم کوئی اور آواز اٹھا دیں گے اور آواز کا مطلب کیا کہ ہم کہہ دیں گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں اتنا عرصہ ٹرائبل زیریہ پہ اپریشنی ہوئی کبھی کسی کی موسمہ ہم نے یہ نہیں سنائے یہ ٹھیک یہ اتنا عرصہ ہو گیا کہ سن میں کیا حالات نہیں ہوئی ان کے منسٹروں کو گریبتار کیا سر آپ کی حکومت تھی آپ جیسی آپ یار علین آپ میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ ہارے کو تسلی سے سن کریں کیپرس پارٹی کو آپ سننانے چاہتے کیپرس پارٹی کا بھی دور گزرہ ہے پہلے میرا بات سننی پھر آپ کوئیشن کریں کہ کراچی میں سیفرین کو اٹھایا منسٹروں کی پیس بک پیلزامات پہ کے کنٹینروں میں کنٹینروں میں لانچوں میں ڈالرز پکڑے گئے کہاں پہ ہے وہ ڈالر وہاں سے کسی ایک بند نہیں بی بی کی شہادت ہوئی بی بی کی شہادت پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری موسی کوئی اور آواز نکل جائے گی اگر سن کا منسٹر پیپرس پارٹی کا چیپ منسٹر یہ بات کرتا کہ ہماری موسی تو آج کیا ہوتا اگر ہمارا بلاور صاحب جاتا لندن میں اور ایک اسرائیل کے بندی کیلئے ایک پاکستانی اور ایک مسلمان کے خلاف کمپین کرتا تو کیا ہوتا اگر آج جیسے گلدہ پور کو گریبتار کیا گیا اسلاحی سمیت باقی چیزوں کا میں ذکر نہیں کرتا کہ باقی اس گاڑی میں کیا کیا چیزی تھی اگر یہ چٹان کو گریبتار کرتے تو اس کے ساتھ بھی اس طرح کرتے یہ رویہ رکھتے لوگ خوش قسمت ہیں اس کا کچھ بھی نہیں یہ اس ملک کے ساتھ کچھ بھی کرے یہ اس ملک کے ساتھ کچھ بھی کرے اس کو کچھ نہیں ہوگا یہ جو چٹان نے ایک چلی تقریر لمبی کیا لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو پرویز خٹک نے کہا ہے اس کی مضمت ہونی چاہیے اور اس شخص کو اس چیز کے اوپر معافی مانگنی چاہیے اس کو بتانا چاہیے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں یہ فرڈریشن کے خلاف باتیں کرنا ہے بھئی آپ کے اپنے اختلافات ہیں آپ اس طرح کی کیونکہ کل اس نے تقریر کیا اس میں اس نے کہا کہ جی اگر ہمیں نے ادھر آنے دیا تو پرائیم نسٹر کو نہیں آنے دیں گے یہ تم اس طرح کی باتیں کر کے کیا درانے جائیں گے اب چٹان یہ کہتا ہے اگر یہ غلط کہ ہم سکن جاتی تو کیا ہوتا کیا ہمیں بھی یہ رعائیت ملتی پسپارک کو بھی یہ رعائیت مل جاتی جو آج لوگوں کو مل رہے ہیں رعائتیں کہاں ہیں رعائت ہونی نہیں چاہیے کسی کو بھی اس معاملے پر بٹ 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 یہ کیسے اگر ہماری دور میں مل جاتا تو کیا یہ صحابہ کو باہر جانے گی تھا یہ محدود نہیں ہے اچھا یہ دکھو چٹان میں دو باتیں یہاں پہ کر دوں ایک تو یہ کہ اس چیز کو بلکل رد نہ کریں کہ سر ملڈا جو ہے وہ بغیر بتائے کچھ چلا گیا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی بہت بڑی پوسیبلیٹی ہے میں تو اس چیز پہ بات کروں گا جو میرے سامنے میرے سامنے تو یہ ہے کہ اس ملک کے انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ ہمارا جو میٹنگ ہوا تھا وہ بہت پیسپول میٹنگ ہوا تھا اس میں بہت اچھے باتی ہوئی تھی اور یہ ہم نے کہا تھا کہ ہم جا کے آپ کو یہ چیزیں بتائیں گے اور ہم اس چیزیں ان کو بتانے کے لیے ہم گئے دیکھیں بات یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹر کی اگر ہم بات ساری سنیں تو وہ تو یہ کہے گا جی وہ ہی کچھ نہیں یہ چیز جو ہے آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیئے کہ اب یہ قصہ جو ہے وہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہی انویسٹرگیٹ کر رہی ہے بلکل دو چیزیں میں یہ بتاؤں وہ تو مارڈل ٹاؤن کا چیزیں بہت ساری وہ لوگ ڈیل کر رہی تھے کیا ہوا مارڈل ٹاؤن کی آپ بہت ساری انفرمیشن جو ہے بہت ساری انفرمیشن جو ہے بہت ساری مارڈل ٹاؤن والا قصہ آپ کا جنرل صاحب دو ایک تو اس کا کٹا چٹا ہر صورت میں نکلنا ہوگا اگر یہ نہیں نکلے گا تو پھر اس کے بعد جیسے پہلے میمو گیٹ ہوا تھا نا اس کا آپ نے کچھ نہیں کیا آج یہ ہوا کل پھر اسے بھی بڑی بات کے لیے تیار ہو جاؤ دوسری بات یہ ہے علینا کہ پروٹیسٹ کرنا ہے پروٹیسٹ ہے پروٹیسٹ جمہوری حق ہے جو بھی کر رہا ہے پنامہ لیکس پہ بھی چھوپ کر جاؤ یہاں پہ لوٹو اور پٹو ہر چیز باہر لے جاؤ سب کچھ کرو بھئی کچھ نہ کہو یہ کجھر کی جمہوریت ہے یہ جمہوریت نہیں ہے جمہوریت میں یہ حق ہے کہ آپ کسی مومنٹ مومنٹ بھی آپ کر سکتے آئی اگری یہ آرٹیکلز ہیں بالکل آئی اگری عجبال صاحب لیکن اگر اب یہ گنڈا پور صاحب کے پاس ہے جتنا جو چیزیں میں اس کی بات بھی کر رہا ہوں میں اس کی بات بھی کر رہا ہوں میں اس کی بات بھی کر رہا ہوں یہ میں خان صاحب کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب اس پروٹسٹ میں پورے پاکستان دوسری سیاسی جمعات ہے آپ کے ساتھ ہے اگر آپ حکومت کو خود جسٹیفیکیشن دیں گے آپ کے منسٹر دیکھیں جان کو میرا بھی خطرہ ہے جان کو چٹان کا بھی خطرہ ہے ہم جینیریوں سے رہے ہیں ایک منٹ جان میری بات سنیں جان ہم سب کے خطرے میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے صبح خیبر پختون خواہ میں اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے اور اس حوالے سے ہمارے مجیارٹی جو پختون ہے وہ اس وقت جس پارٹی کو پسند کر رہے ہیں جس کا صاحب دے رہے ہیں وہ تحریک انصاف ہے اور وہ تحریک انصاف کا لیڈر عمران خان ہے کس نے کہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کی اوپر اپنی جان سر نے شاور کرنے کیلئے تربان سے کہا ہے تو یہ جو کیسے جائے گا تو اس میں اتبیت لوگ ہوگی یہ سہلے بھی دی چوب میں ہے یہ سہتا ہے لیکن اگر دیسا کیا بہت سہتا ہے اگر دی چوب میں مجیارٹی بڑھا ہے اچھا مشتاق حدیث صاحب آج آج علی امین ڈنڈابور کے جو گاڑی سے جو اسلا برامد ہوا جو جتنا جو تمام چیزیں چودی نصار صاحب نے بھی ہائلائٹ کر دی جو جو چیزیں ہیں وہ فوٹیجز بھی چل رہی ہیں کیا کہیں گے سر یہ تو ایک بڑا پرامن احتجاج آپ لوگ کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ پرامن احتجاج ہوگا چھوڑ گیا نا یہ پرامن کام دیا ایک مجھے بریک کا اشارت دیا جا رہا ہے بہرال مشتاق غنی صاحب نے جواب دینا مناسب نہیں سکتا ہم ریکہ دیکھ کریں جنرل صاحب بریک سے پہلے آپ کہنا چاہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں حکومت کو یہ شہر بند کرنے اور یہ چیزیں یہ زیب نہیں دیتی حکومت سچویشنز کو ڈیفیوز کرتی ہے وہ حل نکالتی ہے جن صاحب اجازت دیں گے مشتاق غنی صاحب بھی ہے آپ مکمل کر لیں اچھا اب اس میں دیکھیں کہ خیبر پختونخواہ میں وہاں سے فروٹ کے ٹرکس آ رہے ہیں وہ پڑے کھڑے رہ کر رہے ہیں تو وہ خراب ہوگا لوگوں کی معاشی حالت خراب ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں کل بڑی زیادتی ہوئی ہے اور پھر یہ ایکسیلنٹ جو آپ کو جو بند کیا گیا یہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے کس قانون کے تحرے ہیں اس سے پہلے پہلے حکومت کو اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنا جائے اور اگر آپ پرائم نیسٹر اگر اس پہ نہیں آئیں گے کہ وہ اپنے آپ کو کلیر کریں تو میرا خیال ہے یہ آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا یہ ضروری یہ ہے کہ حکومت اس طرح اصل ایشیو کی طرف آئے اور ریزول کرے اس کو بلکل مشتاق غنی صاحب آپ کا میری باز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے مشتاق غنی صاحب میں لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی میں آپ سے پوچھنا چاہیتی آج علی امین گنڈپور صاحب کے جو گاڑی سے اسلاح برامد ہوا یہ تو ایک پرومن اتجاج آپ لوگ کی طرف سے بارہاں کہا گیا کہ پرومن اتجاج ہوگا اور یقین دہانیاں کرائی گئی تو یہ اتنا اسلاحہ اور پھر ان کا اپنا ہونا یہ اور لائسنس گنز سیلف ڈیفنس کے لئے تھا دیکھیں اس میں علی امین تھا کی اپنی سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے ان کی گاڑی میں ان کا لائسنس اسلاح تھا وہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اوپر پہلی بھی ان کے گھر کے اوپر بھی دماغہ ہو چکا ہے یہ چیکٹ بھی پینتے تھے بلٹ پروف ان کے اپنی گاڑی میں تھا اور ان نے کہا کہ جو بھی اچھا سن لے اچھا سن لے جی جی مشتاق صاحب مشتاق صاحب جی دیکھیں انہیں کہیں یہ بولیں یہ مجمعوں کا دے دیں انٹرکشن کیوں کرتے ہیں وہ جی میں نے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اگر اس کے پاس لائسنس تھی وہ باگ کیوں گیا وہ پولیس کو لائسنس دکھاتے اور چلے جاتی اب لائسنس کے ساتھ اسلاحے پہ کوئی پاپل نہیں جو نہیں ہے اب بھی سمجھتے ہیں اسلام آباد میں جو ان کی پوری کوشش ہے سب وہ پیپلز پارٹی سے ہیں چٹان صاحب سب پیپلز پارٹی کے رہے ہیں میں خود زیادہ چٹان صاحب وہ سب سوال کر رہے ہیں یہ دعویدہ پختنخواہ کے لئے پختنخواہ کے لئے پھرنے چاہتے ہیں اب سر پولیس کے ساتھ ہے لائسنس وہ سارے پیش کرے گا بٹ بٹ سر لائسنس چلے پیش کر دیا جائے گا پر ہر پروٹیسٹر اگر جو آپ لوگ کے اتجاج میں جو شریک ہونے کے لئے در ادر سے آ رہے ہیں کیا وہ بھی اتنے آمڈ آئیں گے کیونکہ حکومت تو پھر یہ گھبراک ہے جتنا اسلاح آج نظر آیا ہے تو گھبراک حکومت بھی تو پیمنٹیو میشنس لے گی اس میں میں کمیٹس کرنا چاہتا ہوں مشتاہ غنی صاحب کے ساتھ اس علاقے سے ان کا تعلق ہے مشتاہ غنی صاحب ایک منل اور بڑے دوسرے وہ ٹیول کر کے مشتاہ غنی صاحب مشتاہ غنی صاحب ایک سیکنڈ میں چاہتا ہوں جو ہی نہیں رکھیں مشتاہ غنی صاحب بات یہ نہیں ہے ویاجمل وزیر بول رہا ہوں مسئلہ یہ نہیں ہے لیسن سیافتہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور سیکیورٹی کی ضرورت ہے سب کچھ ہے اب یہ اس بات سے میں اگری کرتا ہوں لیکن مسئلہ کیا ہے آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ ہم جو پروٹیسٹ کر رہے اس میں ہمارے لئے بہانے ڈنڈے جاتے ہیں اگر وہ اس طریقے سے آج جس طریقے سے میڈیا پہ پھر اس چیز کو اچھالا گیا علی امین جی باغ رہا ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا پتہ نہیں کیا کیا برامد ہو گیا سب میڈیا جو وہ دکھائے گا کہ میری بات نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں تو اس سے بہتر ہوتا یہ خود مشتاہ غنی ہے یہ بھی گاڑی میں آتا ہے تو ایسے آتا ہے نا اس میں تو میرا خیال میں اپنے پاس چاکو بھی نہیں رکھنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت جس کام کے پیچھے لگے ہوئے اگر اس میں کوئی ہڈل بنانے کی کوش کر رہے تو ہم ایسا کام نہ کر رہے جس کی وجہ سے ہمارے لئے مسئلہ ہو آپ لوگوں کا یہ ہم سب کے لئے یہ کرنا چاہیے ہمیں چاکو بھی نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ تو جسٹیفائی کریں گے مشتاہ خاندین صاحب کیونکہ خاندین صاحب بھی جسٹیفائی کر رہے تھے میرے خیال میں گنڈاپور صاحب سے زیادہ تو لیڈران کو بھی تھریٹس ہوں گے وہ بھی کہا اتنے عام میں صرف یہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں جیسے ایجمل صاحب نے کہا دیکھیں ہمارا صوبہ سابر پختون جہاں چکا جو ہے یہاں تو ہم لوگوں کی زندگیاں ہر وقت ایٹس تک ہوتی ہے اور اگر اپتی گاڑی میں یا پکی پازت کے لئے کوئی اپنے لائسنس اصلہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے وہ کوئی لہراہ نہیں رہے تھے وہ کوئی استعمال نہیں کر رہے تھے لائسنس والا اصلہ ہاتھ آدھی آدھی رات سیول کرتا ہے سب کب لائسنس کب پیش کر رہے ہیں کب دکھا رہے ہیں لائسنس آ کے برخور دکھائیں گے انہوں نے خود کہا ہے کہ میں لائسنس پیش کروں گا اور ان کے خلاف یہ پوری سازش کی گئی ہے اور اس دھرنے کو بدنام کرنے کے لئے اصل بات یہ ہے سر سازش کرنے میں یہ پیچھے پھر کون ہے تو مرضی انواز شریف ان کی پولیس کر لے یہ ان سے ان کو تلاشی بھی دینی پڑے گی ان کو استیفہ بھی دینا پڑے گا اس طرح کی چیزوں سے تحریک انصاف کے لوگ یا اعتادی بالکل نہیں گھبرائیں گے انشاءاللہ تینکیو سو مچ مستاغ غنی صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لئے جنرل صاحب اسلاح بھی ساتھ آ رہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے حکومت کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ اب ان کے اوپر زیادہ سختی سے چیکنگ کریں پر سازش یہ جو مستاغ غنی صاحب کہہ رہا ہے سازش کی جاری ہے ہمارے خلاف دیکھیں جب آپ کے ہاتھ رنگے آتھوں پکڑے جائیں کسی چیز پہ تو آپ کیا کہیں گے سازش کہہ لیں جو جی چاہے کہہ لیں یہ ہے کہ آپ کے اسلاح برامت ہوا ہے اب یہ چیز جو ہے یہ حکومت کو میں سمجھتا ہوں ایک موقع مل گیا کہ وہ ان کے اوپر زیادہ سختی کریں اور یہ اس جواز کو رد نہیں کر سکیں گے دوسری طرف چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ کو یاد ہے کہ شاکر صدیقی صاحب نے یہ شیر نہ بند کرنے کے بارے میں ایک آرڈر دے دیا تھا اب وہ آرڈر جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہوگا چنانچہ وہ اگر شیر بند نہیں کرتے یہ دھرنہ شرنہ دیتے ہیں اور ایسے بیٹھے رہتے ہیں تو وہ تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ حکومت کی صحت پہ اس پہ کوئی اثر پڑتا ہے وہ ان کو بیٹھا دیکھ کے تو وہ بیٹھ ہی رہنے دیں گے اور نتیجہ یہ کہ بلاخر آپ یہ ساری پروٹیسٹ ہویا وہ اسی طرح فیدل اوٹ ہوگا سب جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ دھرنے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا تو اگر تبدیلی نہیں آئی تو پھر وزیراعظم نواز شریف بھی اگلے ہوں گے دیکھیں اس میں آپ سے میں بالکل میں اس میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جو اس وقت حالات ہے ایک بات پہ تو ہم ساری جماعتیں جو اپوزیشن والے ہیں یہ سارے متفق ہے یہ جو پرنامہ والا ہے اس پہ تو پیپلز پارٹی بھی اتفاہ کرتی ہے لیکن طریقہ اکار ان کا مختلف ہے ہمارا مختلف ہے ہمارا مختلف نہیں ہے ہم نے جو قدم اٹھا ہے وہ سب کا متحدہ ہے اگر بل ہم نے جمع کروا ہے تو تمام پارٹیوں سے پوچھ کے ان کی بھی پارٹی شامل اگر ہم یہ ٹو یارز بنائی سب کے ساتھ مل کے ہم نے بنائی اور اگر آئین دے انشاءاللہ ہمارا احتجاج ہوں گا جو سینٹ کی انہوں نے بات کی ہے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں یہ خود مان رہے ہیں ہم ساتھ دے رہے ہیں ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ ساتھ دے رہے ہیں اجمن وزیر آپ اس لئے دے رہے ہیں کہ ہم جو بل بنا رہی تھے تو اس میں آپ لوگ شاملتیں مشاورت میں اور آپ امران کی پیچھے جا رہے ہیں نہ آپ اس مشاورت میں شامل ہیں نہ ہم اس مشاورت میں شامل ہیں پیپلس پارٹی احتجاج نہیں کرے گی ایک پیپلس پارٹی نہیں ہے مجھے آپ یہ بتائیں امران کے ساتھ جماعت اسلامی اتحادی ہے کہ پکی میں کیا وہ اس کے ساتھ اختیاج میں ہے جماعت اسلامی آگ سڑکوں پتا نظر آ ری ہے نا کو اس کے احتیاج میں تو نہیں ہے شامل اس طرح ہم بھی کراچی میں سڑکوں پی تھے ب الباب کسی بیزن کے لیے تھے آپ شروعہ کراچی ایم پیچ کرانے میں آپ ساتھ شرکو اختشار پاونکا اتحادی ہے کپکی میں اتحادی ہے کپکی میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم عمران خان کے پیچھے نہیں ہیں ہم ملک کے ساتھ ہیں بات تو سنے نا اگر ہم نکلیں گی تو تمام اپوزیشن پیسل کر رہے ہیں ہم اوقات تو ہے نہیں کہ ملک کے پیچھے جائے بہت چکے ہمیں جو ہم پورے کے لئے پروگرام کی پرولیڈا شکریہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ